بات کریں روپے کی قدر کی تو انٹر بیکٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے ستتر پیسے کمی ہوئی انٹر بیکٹ میں ڈالر دوستو چونتیس روپے پچیس پیسے پر فروغ جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر دوستو پینتیس روپے پر فروغت ہونے لگا ہے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں تاریخ غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ دنیا نیوز تاریخ غوری بتے گا روپےہ مزید تگڑا ہو رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ پچھتے ہم نے اگر جمعے کی بات کریں لاس فریڈے کو مارکٹ میں ایک سینٹیمنٹ تھا اور یہ خبر کچھ آئی گئی تھی کہ ساگڈار صاحب کی واپسی ہے جیسے کہ آپ نے یہ بتایا اور واپسی ہے بھو چکی اور سینٹیمنٹ کی وجہ سے کیونکہ ساگڈار صاحب مشہور ہے کہ کرنسی کو بہت مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں اور ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں تو یہی سینٹیمنٹ جو ہے وہ روپے کی قدر میں اضافے کا بائز بن رہا ہے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوا اور تقریب میں دیکھا ہے تو سات سو اگر یہ جو روپے کی قدر بڑی ہے پانچ ساڑھے پانچ روپے کے کری تو اس سے تقریبا سات سو بلینڈ روپیز کے جو کرزیں ہیں اس میں بیرونی کرزوں میں کم ہی ہوئی جتنا روپے سٹرونگ ہوگا اس سے محیشت کو فائدہ ہوگا بھارہ ان تمام سیچویشن میں بات کرنے کے لیے ہمارے سے اس وقت موجود ہے مہارے معاشر شہریہ بڑھ صاحب شہریہ صاحب روپے کی جو قدر میں اضافہ ہو رہا ہے ڈالر گر رہا ہے اس پر آپ کا کیا ویو ہے دیکھئے اس کے دو بڑے وجوہات ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو اکانومیوں اس کو دو بڑے مسائل درپیشتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا روپیہ بہت تیزی سے گھٹ رہا تھا پھر دوسرا ہماری ریزرف بہت کم و بہت کم کے صرف 8.3 بلینڈ ڈالرز رہا چکے تھے ایک خبر جیسا آپ نے مدھا یہ صحابہ ہے ان کی ریپوڈیشن ہے ماضی میں بھی انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ روپیہ کو مستحقم کیا ہے ایک وجوہات تو یہ تھی دوسری یہ کہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ پاکستان کی طرف کافی زیادہ متحرک ہو گئے ہیں وزیر خارجہ بلاوال بھٹو اس وقت بھی امریکہ میں ان کے میٹنگز چل رہی ہیں پرائم منسٹر کا کافی کامیاب دورہ ہوا ہے امریکہ کا اور ڈونرز پاکستان کی مدد کرنے پر آمادہ دکھائی دیتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط آنے والے دنوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایز راؤن ہوں گی تو اس کا ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے پھر ساتھ ساتھ ورلڈ کموڈیٹی پرائزز نیچے آ رہے ہیں آپ دیکھیں گے ڈبلیو ٹی آئے سیونڈی سیونڈڈالرز کے پاس آ چکا ہے اس کا کافی پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا کیونکہ ہمارے ایمپورٹ بل اسے کم ہوگا کرنڈ اکان ڈیفیسٹ کم کرنے میں مدد بھی گی یہ سارے عامل ہیں جس کی ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوئیس ڈالر جو ہے وہ نیچے آ رہے تیزی سے بہت شکریہ شریعہ ویڈ صاحب ہمارے صدر موجود ہے ماہر معاشیہ دن کا کہنا تک کہ ڈالر کی قیمت میں اب جو کمی ہاری ہے بہرحال اس فسکر میں پاکستان کو تقریب ہے چونتیس سے اٹھس بلینڈ ڈالر کی ضرورت ہوگی اور اس کے انتظام جیسے کہ فائنس مینسٹر نے بھی کہا کہ کافی حد تک ہو چکا ہے لیکن سلاب کی جو تباہ کاری ہے اس کی وجہ سے تیز بلینڈ ڈالر کا جو اضافی اخراجات پاکستان کے اوپر آئیں گے اس کے اوپر اب یون سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ پاکستان کے اوپر جو قرضیں اس کو کچھ ڈیفر کریں پاکستان کرنسی کے والے سے خصوصاً اچھی خبریں آ رہی مصبت خبریں آ رہی آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ